لا الہ الا اللہ مررت علی موسیٰ لیلت اسریبی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یسلی فی قبریہ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم ونحن علی ذیلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میرے معزز دوستو آج چھبیس فروری دو ہزار بائیس بروزہ ہفتہ ہے اور ہمارے یہاں خانکہ ہنفیہ مسجد کریمیہ کا ماہانہ خانکہ ہی اجتماع ہے اور اس مہینے ہماری اس خانکہ کی اجتماع کی ترطیب غالباً ایک سو چونتیس پوری ہو رہی ہے میرے دوستو رجب کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ اپنی اختتام پذیر ہونے کو ہے تو رجب کے مہینے میں مختلف انداز میں مختلف معاملات پر حضرات علماء اکرام بات کرتے ہیں خصوصاً واقعہ معراج پر بات ہوتی ہے میں نے اسلام میں جتنے واقعات کا مطالعہ کیا ہے نا ہمارے اکابرین کی تحریرات کی روشنی میں تو واقعہ معراج مجھے ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہ جس سے اہل سنت والجماعت کے تمام اقائد بنیادی مسائل فضائل دلائل یہاں سے ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے واقعہ نہ رکھوں بلکہ اس واقعہ سے نکلے ہوئے دلائل چند آپ کی خدمت میں رکھتوں دیکھیں آپ اور ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر لا مقاں تک اور واپس بیت اللہ تک سفر فرمایا سب سے لمبا سفر ہے سب سے مختصر وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزہ ہے عزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رتبہ ہے اگر اس کی ایک ایک واقعہ پر ایک ایک جزی پر بات کریں تو بات کے لئے وقت چاہیے میں جھلکیاں دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ واقعہ تو ہونا تھا لیکن بنیادی طور پر سبب کیا بنا سبب بنا دو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور حضور پاک علیہ السلام کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کی خبریں آئیں تو رب کریم نے رسالت امام علیہ السلام کو جو سفر محراج کرانا تھا تو عام الحزن کے بعد یہ سفر محراج کرا دیا اس سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی صدمہ پہنچے تو اس کے ساتھیوں کو چاہیے کہ اس کے صدمے میں اس کی دلداری کریں چاہے اس کو کبھی باہر کا سفر کرا دیں چاہے اس کا تھوڑا ماحول بدلوا دیں تو اس سے ایک نکتہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس جگہ کو نکل کے تھوڑا بہت سیر وغیرہ کے لیے بندہ نکل آئے تو اس حضن اور ملال پہ کم ہی آ جاتی ہے دوسری چیز یہ سفر جو حضور پاک علیہ السلام نے شروع کیا ہے تو اپنے گھر میں حضور نہیں تھے اپنے چچا کی بیٹی امہانی حضرت علی المرتضی کی بہن حضرت سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے سوال اٹھتا ہے کہ چچا کی بہن سے تو پردہ ہے حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر کیا کر رہے تھے تو دوسرا اس کا بڑا آسان لیول پہ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ کیا نبی کے لئے خصوصیت ہے کہ ان کے ہاں چچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے تو اس کا بہترین اور آسان جواب ہے کہ ابھی یہ حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا جو پردے وغیرہ کے معاملات ہیں حضور پاک علیہ السلام یہاں سے نکل کے بیت اللہ شریف آئے بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کے مقام دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جس پہ چھت ہے ایک وہ ہے جس پہ چھت نہیں ہے جس پہ چھت ہے ہم اسے کعبہ سمجھتے ہیں جس پہ چھت نہیں ہیں لوگ اسے کعبہ نہیں کہتے حتیم کہتے حالانکہ حتیم بھی کعبہ تللہ کا حصہ ہے فرق کیا ہے چھت ہے اور چھت نہیں ہے جب کھانا کعبہ کی تعمیریں نو چل رہی تھی تو اہل مکہ مسلمان تو تھے نہیں لیکن ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہم نے خدمت بیت اللہ کی سر انجام دینی ہے حلال پیسہ لگانا ہے حرام نہیں لگانا سود کا زنا کا شراب کا جوے کا یا کوئی غصب شدہ مال نہیں لگائیں گے حلال مال جمع کرو اور اس سے کعبہ شریف بنا لو تو جتنا حلال مال جمع ہوا نہ اس سے اتنی چھت پڑ سکی آگے چھت کے پیسے حلال والے نہیں تھے رب نے حرام پیسہ استعمال کروانے نہیں تھا تو اس لئے انہیں ایک جگہ کو کھلا چھوڑ دیا تو جو چھت والا ہے وہ بھی بیت اللہ ہے جو بغیر چھت کے ہے وہ بھی بیت اللہ ہے بس فرق یہ ہے کہ اسے حتیم کہتے ہیں اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں حضور الاسلام نے سفر کہاں سے شروع کیا چھت والے سے یا بغیر چھت سے تو اللہ کے رسول نے بغیر چھت والی جگہ حتیم سے سفر شروع کیا وہ یہ سفر حضور پاک بیت اللہ کے اندر سے کیوں نہیں کر رہے تھے اس کے دو جواب ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بٹ لٹکے ہوئے تھے تو بیت اللہ کے اندر جہاں شرک کی باتیں ہو رہی ہو یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی تو وہاں سے ہٹ کے حضور پاک حتیم میں آئے ہیں حتیم میں بہت نہیں تھے دوسری بات کہ حتیم میں حضور پاک نے سفر شروع کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے غریب لوگوں کے اوپر ایک کرم نوازی کیا وہ کرم نوازی کیا ہے رب کریم نے رسالت امام کے دل اقدس میں ٹھالا کہ آپ یہاں سے شفر شروع کریں تو وہ کرم نوازی یوں بنتی ہے کہ آج کسی امتی کے دل میں یہ قائش پیدا ہوتی کہ میں اس جگہ جاؤں نفل پڑھوں عبادت کروں اس جگہ کی زیارت کروں جہاں سے میرے پاک پہ غمبر نے ایک عالی سفر کی ابتدا کی تھی تو ہم بیت اللہ کے اندر نہ جا سکتے وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور شخص کے لیے نہیں کھلتے تو ہم اس جگہ جا سکتے ہیں جسے حتیم کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے رسالت امام کے دل اقدس میں ڈال کے غریبوں پر یہ کرم نوازی کروا دی کہ اگر کوئی آج امت کے غریب بندہ بھی اس جگہ میں عبادت کرنا چاہے جانا چاہے زیارت کرنا چاہے تو آسانی سے جا سکتا ہے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے اور سفر کے شروع سے پہلے شک کے صدر ہوا ہے شک کے صدر کسے کہتے ہیں یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں شک کے صدر شک کہتے ہیں کھول دینا اور صدر کہتے ہیں سینے کو تو اس کو ہم یوں کیوں نہیں کہتے کہ حضور پاک کا دل کھولا گیا ہم شک کے صدر کو شک کے صدر کیوں کہتے ہیں وہی لفظ کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب ظہر میں رکھیں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں اس کا لفظ بولنا ٹھیک ہوتا ہے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت میں لیندین بتانا غلط ہوتا ہے جیسے سسر اپنے داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھیں اتنا جملہ کہہ سکتا ہے لیکن ایک ایک حقوق کو تفصیل سے گنوائے یہ سسر کی شان کے لائق نہیں رسالت امام علیہ السلام کی بلا تشبیح و مثال آداب میں یہ عدب داخل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے کوئی چیز جڑی ہوئے ہو تو اس کا ترجمہ اپنے لفظوں سے نہ کریں کل کوئی کہہ دے گا حضور پاک کے نعوذ باللہ دل کا بائی پاس ہوا حضور پاک کے دہاٹ سرجری ہوئی نہیں بابا وہی لفظ لکھو جو شان نبوت کے مطابق ہے شک کے صدر ہوا اب ہم اردو بولیں عربی بولیں فارسی بولیں کوئی اور زبان بولیں شک کے صدر کو شک کے صدر کہیں گے رسالت امام علیہ السلام کے آداب کو سامنے رکھے یہ شک کے صدر جو ہوا ہے یہ چوتھی مرتبہ ہوا ہے ایک دھائی سال کے عمر میں ایک دس سال کے عمر میں ایک اعلان نبوت کے وقت اور ایک میراج کے وقت ہر وجہ میں شک کے صدر کا ایک یہ جو وجہ ہے ادھر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسود سے نکر کے عالم ملکوت میں جا رہے ہیں تو اس عالم کی چیزوں کو اپنے سینہ اقدس میں برداشت کرنے اور وہاں کے سفر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ نے اللہ کے رسول کیا شک کے صدر کرا کے دل اقدس میں وہ طاقتیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکا حضور وہاں تک پہنچ گئے یہ شک کے صدر کے حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی آپ الاسلام نے سفر کیا یہ بیت اللہ سے سفر شروع ہوا ہے گھر سے تو آئے ہیں وہ سفر کی تیاری ہے شروع بیت اللہ سے ہوا ہے تو یہ جو شروع ہوا ہے بیت اللہ سے اور اس سفر کا اختتام واپس بیت اللہ پہ آکے ہوتا ہے لیکن جانے کے جو انڈ ہے وہ عرش مولا ہے تو بیت اللہ سے شروع کر کے عرش مولا تک لے جانے کا مطلب کیا ہے دیکھیں دو باتیں مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اس مخلوقات میں جو سب سے پہلے زمین پر مخلوق ہے نا وہ یہی خوابت اللہ کی جگہ والی زمین ہے پانی پانی تھا دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکریں جھاگ پیدا ہوئی جھاگ خوشک ہوئی خوشکی پھیلتی گئی زمین بن گئی اور جس جگہ دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکرائی تھی عین اس جگہ بیت اللہ قائم ہے یہ وسط العرض ہے تو یہ مکان اول ہے مکان اول پہلا مکان چوتھے پارے کے پہلے صفحے لے آپ کو اور میں سمجھا دیئے اور جو کعبت اللہ ہے یہ تو مکان اول ہو گیا جو عرش مولا ہے وہ مخلوقات میں مکان آخر ہے بالکل آخری مکان ہے اس کے بعد مکان نہیں ہے جو مکانات مخلوقات کے معاملات کی جو ترتیب ہے نا اس میں جو خاص مکان ہے وہ وہی ہے کیوں زمین اسمان پہ اللہ کی کرسی ہے جو زمین اسمان سے بڑھ کے اور اس کرسی کے اوپر کیا ہے اس کرسی کے اوپر اللہ کی نور کا سمندر ہے اس سمندر پہ کیا ہے اللہ کا عرش ہے یہ ذہن میں رکھے یہ کرسی عرش پر نہیں ہے کرسی نیجے ہے پھر پانی ہے پھر عرش ہے وکان عرشو علمہ پھر وہا ہے یہ ایک بات ہمیں سمجھا جائے گی کہ اس کرسی سے مراد یہ والی کرسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں اگر یہ والی ہوتی تو یہ عرش کے اوپر ہوتی عرش کے نیچے نہ ہوتی اس کرسی سے مراد ہے وہ مقام جہاں سے کائنات کو فرشت اللہ کے حکم سے کنٹرول کرتے ہیں اس کرسی سے وہ کرسی مراد ہے دوسرے لفلوں میں صریف الاقلام کا پڑوسی سے کہہ دے اچھا مکان آخر جو ہے وہ عرش مولا ہے وہ عرش مولا مکان آخر ہے حضر پاک کو بیت اللہ سے عرش مولا سفر کرانے کا نقطہ یہ بتانا تھا کہ جتنے مکان ہیں ان سب پر حضر پاک علیہ السلام حاوی ہیں جب مکان حضور پہ ختم تو درجے اور مقامات بھی حضور پہ ختم نہ اب کوئی مقام بچا ہے نہ اب کوئی مکان بچا ہے اس لئے اب نائے نبی کی ضرورت نہیں ہے یہ پوری کائنات کے معاملات کو ایک ہی جگہ میں بند کر دیں اس سے بڑا حضر پاک علیہ السلام سے بڑھ کے سفر کسی نے نہیں کیا اور اس سے بڑا مکان یہاں نہ ابتدا میں نہ انتہا میں تو بیت اللہ سے کرائیں آگے چلیں یہاں سے دو سفر شروع ہوتے ہیں ایک معراج ایک عصرہ عصرہ پہلے ہے معراج بعد میں عصرہ کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں آراج جو عراج جو عراج کا معنی ہوتا ہے سیڑی پر چڑھنا لفٹ پر چڑھنا بلندی پہ جانا اور اسرہ یسری اسرہ کا مطلب ہوتا ہے رات کو زمین پہ چلنا تو حضر پاک کا زمین سے زمین یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین تک کا سفر یہ سفر اسرہ ہے اور یہاں سے لے کر عرش مولا تک کا سفر سفر معراج ہے تھوڑا سا اعتباری فرق ہے یہ جو سفر اسرہ ہے اس میں کئی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے نظارہ فرمایا ہے سفر اسرہ میں بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برراک سواری ملیے یہ جو برراک ہے یہ کیا ہے یہ ایک سواری کا نام ہے بجلی جو ہے نا بجلی الیکٹرک سٹی ایک ہماری بجلی ہے ایک آسمانی بجلی ہم اپنی بجلی کو عربی میں کاہربا کہتے ہیں آسمانی بجلی کو عربی میں برک کہتے ہیں یا قاد البرک یا اختف اس برک سے برراک ہے یعنی آسمانی بجلی کی طاقت کی طرح اس میں طاقت تھی اور وہ اتنی تیزی سے سفر کر رہی تھی وہ سواری تھی یہ رسالت امام علیہ السلام کو سفر کے لئے مجسر ہوئی سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنی تیزی سے اللہ کے رسول کو سفر کرانا ہے تو اس سواری کی کیا ضرورتی ہے اللہ اپنی قدرت سے بغیر سواری کے بھی لے جاتا تو بھائی اس کا جواب ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اسباب سے نہ نکلیں ہاں اس کے بعد فیصلہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیں آپ علیہ السلام یہاں سے گزریں ایک حضور پاک علیہ السلام کا وقفہ ہے مدینہ طیبہ میں جس کو یسرب کہتے ہیں پرانے زمانے میں اونٹھوں کی منڈیاں وہاں لگتی تھی اس کے قریب ایک جگہ ہے جہاں حضور پاک کی سواری اتری تھی اور آپ علیہ السلام نے دو نفل پڑے مدینہ طیبہ میں میں نے تو اس جگہ کی زیارت کی ہے جس کے برے میں شہرت ہے کہ ادھر اللہ کے رسول کی سواری اتری اس سے آگے چلیں تو آپ علیہ السلام کو کئی مقامات پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ یہاں اتر کے دو نفل پڑے کوئی بیت اللہم ہے کوئی قبر موسیٰ ہے کسی جگہ پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ تور سینہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چالیس راتوں کے اعتقاف ایک ایک جگہ سے جو گزارا گیا ہے تو ایک ایک مقامات کا نظارہ کرا ہے آپ علیہ السلام نے بیت اللہم میں پڑھا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو بھی ہے اس سے بھی ایک عقیدہ سمجھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے عبداللہ ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اور تور سینہ پر پڑھا ایک قدر پیغمبر کو جو معراج ہوا ہے وہ تور سینہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا مراج اس سے کہیں فائق تر ہے وہاں سے آگے لے جائے گی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب آپ علیہ السلام گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھے اور میں نے جب قبر پہ غور کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے یہ مسلم شریف کی سیدی سے حضور پاک علیہ السلام آگے گئے ہیں تو انبیاء اکرام بیت اللہ میں جمع ہے اب بیت المقدس میں جمع ہے یہ بیت المقدس کیا ہے اسے قبلت الاولہ کہتے ہیں پہلا قبلہ تو پہلا قبلہ اور دوسرا قبلہ کیا ہے تو بھائی جب سے کائنات بنی ہے دو ہی قبلے اللہ رب العزت نے متعین فرمایا تھے کہ اس طرح مو کر کے نماز پڑھو یا وہ بیت المقدس تھا جو پاکستان میں شمال کی سیڈ بنتی ہے میرے بائیں بنیں گے اور یا بیت اللہ ہے جو ہمارے لئے قبلہ اور قابع ہے تو یہ دو جہتیں ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں ورنہ آپ اللہ جہت کا آپ اللہ کو پابند نہیں سمجھ سکتے یہ آپ کو اور میرے لئے ہے کہ ایک جہت میں بندے کے خصوصی توجہ حاصل ہوتی ورنہ فعینا ما تولو فسمہ وجہ اللہ للہ المشرق والمغرب اللہ ان معاملات کا پابند نہیں ہے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتالعولہ فلسطین بیت المقدس میں جمع ہوئے ہیں تو پہلے انبیاء اکرام سارے موجود ہیں وہاں انبیاء اکرام میں مقالمہ چل رہا ہے ابودعو شریف کی حدیث ہے گفتگو چل رہی ہے اور ایک مسئلہ کا سوال چل رہا ہے جو سارے انبیاء سے باری باری کیا جا رہا ہے وہ سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی exactly time متعین کردہ وقت قیامت کا کون سا ہوگا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے جن انبیاء اکرام کو رب نے وہاں جمع کیا ہے دو قسم کے ہیں زمین والے بھی بلوائے آسمان والے بھی بلوائے زمین والے انبیاء اپنی قبور میں رب نے وہاں سے طلب فرما لیا آسمان والے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ روایات میں حضرت عدریس یا اس طرح جن کو اللہ نے ویسے اٹھا لیا ان انبیاء اکرام کو آسمان سے بولایا گیا باقیوں کو زمین سے جمع آخر معاملہ آتا آتا رسالت امام الاسلام کے پاس آئے کہ جی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا علم میرے قبضے میں ان اللہ اندہو علم الساہ اللہ کو پتہ نشانیہ تو ہیں لیکن exactly time متعین کردہ وقت یہ اللہ کو پتہ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما لے گے کہ میں کچھ کہوں یہ آپ فرمائیے کہ مجھے کچھ نہ کچھ بارے میں اتنا پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو دجال آئے گا اس کے مقابلے کے لیے اللہ مجھے زمین پر پھر بھیجیں گے ایک بار تو ابھی نماز کے لیے آئے ہیں ایک بار پھر بھیجیں گے میں اس کا مقابلہ کروں گا اس کے بعد اللہ قیامت دیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر انبیاء اکرام حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھا ہی ہے اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے یہ جو ہمارے ہاں ائمہ کے ساتھ مقتدی لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں یا مسجد کی کمیٹی کے حضرات میں ان کو پھر ذرا متوجہ کرتا رہتا ہوں یہ امام کو تو امام صاحب آپ بہت لیٹ ہو گئے آپ کو چاہیئے نماز میں پندرہ منٹ پہلے آئے یعنی امام کی ذمہ داریہ وہ لائٹ جلائے امام کی ذمہ داریہ دروازہ کھولے امام کی ذمہ داریہ صفوف بنائے تو ذرا اس واقعہ محراج سے اس بارے میں بھی پوچھ لیں یہاں جو ہم نے دیکھا ہے یہاں امام بعد میں آئے مقتدی پہلے تو پتہ چلا امام کو آپ پہلے آنے کا پابند نہیں کر سکتے پہلے مقتدیوں کو آنا چاہیے اور اگر امام آئین ٹیم پر آئے تو وہ ترتیب ترتیب نبوی پر آ رہا ہے وہ کوئی آپ کی بخالفت نہیں کرنا تو اس لئے مقتدیوں کو پہلے جمع ہونا چاہیے آپ الاسلام نے امامت کرایا امامت کرا کے رسالت امام الاسلام اوپر تشریف لے گئے ہیں جیسے حضور گئے ہیں ویسے انبیاء آ گئے ہیں اب توجہ رکھنا ملہ علی کاری رحمہ اللہ مرقات سرہ مشکات جلد لمبر دس بابن بھیل علم عراج میں یہی الفاظ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء نے نماز پڑھی ہے یہ صرف روحوں نے نہیں پڑھی فرماتے ہیں روح اور جسم دونوں نے پڑھی ہے ملہ علی کاری نے اس پر استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انم السلات تکون للأشباہ لا للأرواح لا سیما کہ نماز روح اور جسم دونوں پڑھتے ہیں خالی روح کی بات نہیں ہوتی تو یہ تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا روح مال جسد پھر انبیاء کرام کے ساتھ آپ الاسلام دیں حضرت آدم سے ملاقات ہے حضرت نو سے ملاقات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے حضرت عیدریس علیہ السلام سے حضرت یوسف سے ملاقات ہے حضرت موسیٰ سے اوپر آسمانوں پر ہے آپ الاسلام گزرتے جا رہے ہیں حضور الاسلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جب ہم کسی آسمان پہ پہنچتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کون کا جبرائیل پوچھا جاتے کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے آپ کو ان کے پاس اس خصوصی سفر میں بھیجا تھا وہی معاملہ یہ کوڈ ورڈ ہے فرشتوں کا آپس میں جواب آتے ہیں دروازہ کھل جاتے ہیں اس طرح کی پوری ترتیب ہے یہ پوچھا جا رہے ہیں ہو سکتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہو یہ جدید لفظوں میں کہوں کہ آج کل دروازہ کھولنے کے لئے تھم کا معاملہ ہماری جدید سائنس نے دکھایا یا ہم نے تھم لگایا یا ہم نے کچھ کوڈ لکھا وہ دروازہ کھل جاتے ہیں کوڈ اسے پتہ ہوتا ہے جو اس گھر کا ہے یا اس کے معاملے سے واقف ہے تو جبرائیل ہو سکتا ہے یہ کوڈ ملا رہے ہیں یا کیا ترتیب ہے ایک ایک موقع پر رسالت امام علیہ السلام کو اس خصوصی استقبال سے بلایا جا رہا ہے پھر آسمان پہ فرشتہ مرحبہ مرحبہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ساتھ آسمان کراس ہو گئے ہیں اب جس نے ساتھ سفر شروع کرایا تھا وہ سید الملائکہ ہے جو چھے سو پروں کا صاحب ہے جو دو پر کھولے اور زمین آسمان اس میں ڈھک جائیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہ صدرت المنتہا آگئی ہے صدرہ کہتے ہیں درخت کو منتہا کا معنی ہے جو بالکل جبرائیل کا آخری اسٹیشن ہے لائن آف کنٹرول ہے جبرائیل کی یہ بونڈری ہے اس سے آگے آپ نے نہیں جانا امام علاو الدین متقی رحمہ اللہ کنزل امال میں یہ حدیث لاتے ہیں جبرائیل کے پر کے جلنے والی روایت کنزل امال میں کہا جبرائیل آپ کہاں رک گئے کہا آگے نور کے وہ پردے ہیں جو صرف آپ جا سکتے ہیں میں نہیں جا سکتا میں جاؤں ہوں تو میرے پر جل جائیں یعنی وہ معاملہ مجھ سے بہت حاوی لیول کا یہاں سے ایک جملہ سمجھا تھا کہ یہ جو کچھ ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نبی کو نور نہیں مانتے یہاں آکے ان لوگوں کا دماغ درست ہو جانا چاہیے کہ اگر نور ہی کا معاملہ ہوتا تو نور تو چھوڑو نوریوں کا سردار یہاں رک گیا ہے کہ وہ چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہاں سے یہ سید الرسل سید الانبیاء سید النور و سید البشر آگے تشریف لے کر گئے ہیں اور معاملے میں بالکل سارا ٹھیک ٹھاک ہے تو حضر پاک علیہ السلام روح کے لحاظ سے نور کہہ دیں کہ روح نور ہے جسم کے لحاظ سے رسول اللہ آلہ 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 ترین درجے کے انسان ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات صرف اسی وجہ سے ملا ہے کہ آقا نامدار انسان بن کر تشریف لائے ہیں ورنہ جنات کو اشرف المخلوقات تو نہیں کہا گیا فرشتوں کو تو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا حالانکہ فرشتوں میں سے کئی کرتبہ کتنا بلند تر ہے انسان اشرف المخلوقات رسالت امام علیہ السلام کی وجہ سے بنے حضر پاک علیہ السلام اب یہ انسانیت کی فضیلت ہے کہ نوریوں کا سردار وہاں رکھے اور رسالت امام گئے ہیں علامہ عبدالعزیز ہزاروی رحمہ اللہ سیرت نبی میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام جب اکیلے ہوئے نا اوپر تو وہاں سے رف رف کالین یہ وہاں کا ایک بوئنگ تیارہ ہے یہ بھیجا گیا اور آپ علیہ السلام نے سفر کیا ہے تو زیری بات ہے بطور فطرت بندہ سوچتا تھا کہ ابھی تک ہم دو تھے اور اب میں اکیلا ہوں سفر میں اور وہ بھی نئی منزلیں رسالت امام علیہ السلام کے دل میں قدر پریشانی لاہے کو بھی نہ تو رب نے ایک فرشتے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کی مثل آواز عطا فرمائی اور اس نے رسالت امام علیہ السلام سے جو بات فرمائی ہے اس بات سے وہ پریشانی جاتی رہی ہے جس معاملے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو یہاں سے ایک سمجھ آتا ہے کہ کسی کے گھر بندہ کسی خاص موقع پہ جائے تو خالیات نہ دائیں تو اتحیات للہ والسلوات والتیبات کا تحفہ ہے یہ پیش کی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی یہ جوابی تحفہ ہے رسالت امام علیہ السلام نے اس تحفے میں بھی تحفے میں بھی تھوڑی بہت اس میں ترمیم کی گنجائش کرتے ہوئے دعا کر لیے خود کیا ترمیم ہے کہا رسول اللہ یا اللہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالح کہ میں اور میری امت میں ہر نیک آدمی تک بھی یہ سلامتی جاری رہے یہ آپ الاسلام یہ اندازہ لگائیں اے رحمت اللہ العالمینی ہے کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے آج کسی دو آدمی ہاتھ ملانے لگ جائے وہ اپنے پرانوں کو بھول جائے لیکن رسالت امام الاسلام کا ظرف دیکھیں خاطب النبیینی کا تاج بھی اسی سر پہ سجتا ہے نا تو وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا قرآن کہتے ہیں باتیں ہوئی ہیں پس باتیں ہوئی ہیں تو اس کو ایسے ہی رکھا جائے جیسے قرآن کریم نے کہا دی جتنی حدیث پر تفصیل ملتی ہے وہ دو چار پوائنٹس ہیں رسالت امام الاسلام کو واپسی پر نماز کا امت کے بارے میں آمن الرسول و بمعنزل علیہ من ربیہ کی آیت وہیں اتری ہے یہ نہ عرضی ہے نہ سماوی ہے یہ فضائی ہے یہ آمن الرسول کی ہے آپ الاسلام نمازوں کو توفہ لے کر آئے ہیں اس دوران کہتے ہیں صریف الاقلام کی بھی حضور پاک علیہ السلام نے وزٹ فرمایا جہاں پر کلمیں چل رہی ہیں اور یہ جو جا رہے ہیں یہ بڑے رجسٹر میں جمع ہو رہے ہیں روزانہ کی فرشتوں کی آنے جانے کی ترتیبیں اور جنت جہنم کی سکرینیں چلائی گئی ہیں اور دکھایا گیا ہے سود خور ہے تو خون کے دریاء میں نہیں آ رہا ہے خود سچی بات کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کی کینچی سے یہ موں کی اور رخصاروں کی جگہ کاتی جا رہی ہے اور یہ آدمی موں میں پتھر ڈالتا ہے اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو ڈوبتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے تو جیزانی ہے اچھا یہ آدمی خود کو قتل کرتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے پھر قتل کرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے پھر قتل کرتا ہے یہ جی جی بھائی اس نے خودکوشی کی یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی میں نے ایک بزرگ سے یہاں پر واقعہ سنا ہے بہت بڑے آدمی تھے اللہ والے تھے وہ فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں کچھ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے میں ایک بہت قابل اعتماد بزرگ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سنا لاؤں کہ وہ پرندے اڑتے ہوئے انہیں دیکھے اور خوبصورت پرندے تھے جوڑ رہے تھے لیکن جب وہ اسٹے کرتے نہ بیٹھتے تو کسی گندگی والی جگہ پہ آکے بیٹھتے جو دکھایا جا رہا ہے حالانکہ اوپر کسی گندگی کا تصور نہیں ہے جو دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سمجھیں کیا تو جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے پوچھے لیا اب آپ سے بھل کہ یہ کیا چکر ہے یہ اپنی شان کے مطابق جگہ پہ تو نہیں بیٹھتے یہ ادھر بیٹھ رہے ہیں کہ یہ امت کے وہ حافظ قرآن ہیں جن کے عامال گندے ہیں یہ وہ حافظ ہیں حافظ میں علماء بھی لے لیں مفتیان بھی لے لیں دین کی حفاظت کرنے والا براہ صرف آپ حافظ کو نہ کہیں کہ مولوی بچہ ہوا ہوگا جس کی عامال غلط ہیں اس کا یہ کام یعنی دین کے حامل لوگ ہیں دین کو پھیلانے والے ہیں اگر ان کی ذاتی اور پرسنل لائف ذاتی زندگی غلط ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ پرندہ تو بہت خوبصورت ہے اسے کسی ہریالی اور خوبصورت کی جگہ خوبصورتی والے مقام پہ بیٹھنا چاہیے تھے اس کی اٹھک بیٹھک وہاں نہیں یہ عامال رسالت امام علیہ السلام واپس ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیا کیا ملا احوال بتے تو اس میں نمازوں کی بات آئی آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھے گی اے موسیٰ آپ اتنی تسلی سے کیسے فرما رہے ہیں کہ میری امت پہ پچاس ہوئی تھی فرض اور میں مشاہدہ کر کے آئے ہوں مجھے پتہ سستی ہو جاتی ہے کیا کیا جائے کہ ایک بار پھر اس رف رف پہ جائیے کالین پر اور عرش محلہ پہ جا کر درخواست کیجئے کہ رب نمازیں کم فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام کا پھر سفر ہے اب نمازیں کم ہو رہی ہیں یہاں دو روایت ہیں ایک میں ہے کہ دس کم ہوئی اور ایک میں ہے پانچ کم ہوئی اگر پانچ کم ہوئی ہیں تو نو بار آنا اور جانا ہے رسالت امام کا پانچ پانچ کم ہوئی اور دس کم ہوئی ہیں تو چار مرتبہ آنا جانا ہے آخر میں پانچ رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات کا جی آخری پانچ میں معاف کرا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بڑھ کے ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اب میں نہیں جاتا کیوں میرے اللہ نے مجھے ساتھ ایک لفظ فرما دی ہے جس سے مجھے حیاء آنے لگ گئی کہ اللہ نے فرمایا پیارے نبی ہمارے ہاں اصول نہیں بدلتا نمازیں وہی پچاس فرض تھے آپ کی بات پر آپ کی دعا پر آپ کی درخواست پر پہنتالیس کم ہوئی ہیں اب آپ کی امت پڑے گی پانچ سواب میں وہی پچاس کا دوں گا یہ سمجھائے گا تو کہا بھی یہ پانچ ہی ہیں اب ایک سوال ذہن میں یہاں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذاتِ عالیہ کیا عارش پر ہے کہ حضر پاک کو عارش پر بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عارش پر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں سوال ہے جواب ہے دعا ہے قبول ہے کیا معامل ہے اگر ہم یہ جملہ مان لیں کہ اللہ کی ذات عارش پر ہے اگرچہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو سوال اٹھے گا یہی اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو جو نمازوں کے کم کرانے کا سبب بن رہے ہیں خود سے بات کرنے کے لئے کوہتور پر بلایا تھا تو کیا کوہتور پر اللہ تعالیٰ ہے واللفز تھا انی ان اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی نا تو جواب یہی آئے انی ان اللہ میں تیرا رب ہوں لا الہ الا انا فعبدنی واقع میں صلاة لذکری تو وہاں سے یہ آواز ہے تو پھر اللہ کیا کوہتور پر ہے یا اللہ عرش مولا پر ہے اب یہ سوال اٹھتے تو اس سوال کا وہ جواب جو قرآن اور سنت میں موجود ہے اس کو جمع کر کے لے لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا پھر بندہ الجل میں کا شکار نہیں ہوگا پریشانی کا شکار نہیں ہوگا انہیں کئی باتیں سمجھانے کے لئے میں ایک بات سمجھاتا ہوں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ مسجد میں ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ بیت اللہ میں ہے حاجی عرفات جاتا ہے اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ میدان عرفات میں ہے موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے ہیں کیا اللہ کوئی طور پر ہے بہیرہ کلزم پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے کیا اللہ بہیرہ کلزم پر ہے حضور پاک علیہ السلام اور عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سور میں حضور فرماتے اللہ تحزن ان اللہ معنی ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے تو کیا اللہ غار سور میں حضور پاک علیہ السلام عرش مولا پہ گئے ہیں تو کیا اللہ صرف عرش مولا پہ ہے تو یہ کئی سوالات کڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ الجن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا آسان حل ہے کہ رب کریم کی ذات جسم سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے اور اللہ ہر جگہ ہے بس سامنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اس سے اس جگہ ملاقات ہو جاتی ہے سامنے والے کی حیثیت عام نمازی سے ہے تو ملاقات مسجد میں ہے حیثیت حاجی کی ہے تو ملاقات پیت اللہ میں ہے حیثیت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے تو ملاقات کوہ تور پہ ہے اور حیثیت رسول اللہ جیسی ہے تو ملاقات عرش مولا پہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے یہ ذہن میں دیکھیں بس جسم سے پاک کریں اگر یہ تعبیر نہ مانے اتنی الجنے کڑی ہو جائیں گی کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے گا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے تو یہ ایسی تعبیر ہے جس تعبیر سب کو سارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مسئلے کو حل کر دیتی ہے نمازیں ہو گئی ہیں اور آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لارے ہیں تو اللہ علیہ وسلم اللہ کا پھر ایک دفع لحظ پڑھوں گا نَزَلُوا مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَعْخِرِينَ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاطَ مُوَدِّينَ فَاخْرَ یہ مرقات شرح مشکات اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جیسے حضور آئے ایک بار پھر انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس یہ حوالہ ذرا غور سے دین میں رکھنا یہ میں ملالکاری رحم اللہ کی مرقات شرح مشکات حدیث کی شرح کا حوالہ دے رہا ہوں اکثر بندوں کے سامنے حوالہ نہیں ہو تو تو پریشان ہو جائے ایک بار پھر انبیاء کو جمع کیا گیا اور دوبارہ نماز پڑھی گئے وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاطَ مُوَدِّينَ پہلی نماز آور تھی یہ نماز آور پہلی صلات تھی صلات اختصاصیہ خصوصی نماز یہ دوسری نماز ہے مُوَدِّ صلات الوِدائیہ صلات الوِدائیہ آخری نماز سی آف کرنے والنماز اللہ حافظ چلو آپ اپنے مقام پہ جائے جب یہ نماز پڑھی گئے پھر انبیاء کرام اور حضور پاک علیہ السلام سب اپنے اپنے مقامات پر آگئے یہ نمازیں دو ہیں اچھا اس نماز سے بھی ایک دو مسائل حال ہو جاتے آج تک رب نے جتنے انبیاء بھیجے تھے تمام کے تمام انبیاء جو اللہ رب العزت کی نظر میں مقدر تھے کہ جو نبی ہیں وہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامیں جمع کر دیئے گئے جتنے انبیاء تھے حضرت آدم تھا عیسی علیہ السلام تمام انبیاء یہاں مقتدی بنے جو جو نبی ہے وہی وہی مقتدی ہے ماں سوائے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ فرشتے ہیں وہاں تو نبوت کا معاملہ نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تو ادھر ختم نبوت کی دلیلوں میں آسان دلیل یہ ہے کہ اگر نبوت میں کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں تو اپنی حاضری وہاں دکھا دیں اگر تیری حاضری ان دو نمازوں میں کسی ایک نماز میں بھی ہو جائے تو ہم مانیں گے بھائی اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ جوٹھا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے آقا کے بعد نایا نبی پیدا نہیں ہو سکتا بہت آسان سے بندہ دلیل دے سکتا ہے کہ یہاں جو جو مقتدی ہے عالی درجے کے انسانوں میں وہی وہی نبی ہے اور خاتم النبی جین ان کے امام کا نام اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی حال ہوتا ہے نماز کے مسائل پر کچھ لوگوں میں سوال اٹھتا ہے بھائی جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چاہیے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں تو اس سوال کو بھی اس میراج میں مسئلے کے حل کر دیا گیا بہت آسانی سے وہ کیا ہے کہ حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے اب کیا انبیاء کرامبلی جو نماز ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو ہوئی ہے تو بھی تو حضور امام انبیاء ہے تو یہ نماز جو ہوئی ہے انبیاء نے پیچھے قرآن اور فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ایک تو ہے میں کہہ دوں ہاں یا میں کہہ دوں نہ مسئلہ کا حال نکالنے کے لئے کوئی ثبوت چاہیے تو قرآن کریم سے پوچھ لیتا مولا ادریس کاندل بھی رہے مولا کا استدلال آیت سے پیش کر رہا ہوں حضرت مولا فرماتے ہیں کہ رب کریم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِّنَ الْمَسْآنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ محبوبم قرآن اور سورة فاتحہ فقط آپ کو ملی ہے پیچھے انبیاء نہ قرآن والے ہیں نہ فاتحہ والے ہیں وہ تورات والے ہیں انجیل والے ہیں زبور والے ہیں صحائف والے ہیں نہ ان کو فاتحہ ملی نہ انہوں نے فاتحہ پڑھی انبیاء کی نماز جو سب سے افضل اس دھرتی پر پڑھی گئی ہے نہ اس سے پہلے اس سے افضل نماز پڑھی گئی نہ اس کے بعد پڑھی جائے گی سب سے افضل نماز یہی ہے تو جو افضل نماز ہے اس میں امام پڑھتا ہے مقتدی نہیں پڑھتا لہٰذا یہاں بھی امام قرآن پڑھے گا مقتدی پیچھے قرآن نہیں پڑھیں فیصلہ ہو جائے گی تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام یہاں سے واپس تشیف لائیں نسالتِ معاب علیہ السلام کی واپسی پر واپس آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے ابھی ابو بکر صدیق کی ملاقات نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق کو کسی غیر نے جا کے بتایا ہے اور ابو بکر نے اس کے موں کو بند کرنے کے لئے کہا کہ ہاں اگر اتنے ٹائم میں میرا حبیب کہہ دے کہ میں اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں تو ہو سکتا ہے چوبیس پر پارے کی پہلی آیا دوسری آیت اتری ہے صدیق اکبر کو اس سے صدیق کلہ کب ملا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو ان سب نے مجھ سے سوالات شروع کر دیئے ایسے ایسے مکہ کے کافر بیٹے تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے آسمانوں کا سفر تو اپنی جگہ وہ یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس تک گئے کوئی پوچھتا ہے دروازے کا رنگ بتا دے کوئی کہتا ہے کھڑکی بتا دے کوئی کہتا ہے دائیں کھڑکیاں کتنی ہیں کوئی کہتا ہے بائیں کھڑکیاں کتنی ہیں سوالات کر رہے حدیث پاک صحیح بخاری جلدول آپ علیہ السلام ہم فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَتَمْ مَا قُرِبْتُ مِسْلَهُ قَط اتنی مجھے پریشانی لائق بھی ان کے سوالات پر آج تک کسی کے سوال پر مجھے یوں پریشانی لائق نہیں ہوئی تھی یہ صحیح بخاری کہتا ہے کیوں حضور علیہ السلام وہاں کھڑکیاں گننے نہیں گئے تھے شاید مجھ سے ابھی کوئی پوچھا نہ کہ آپ کی مزید کریمیہ میں پنکیاں کتنے ہیں اللہ جانتا ہے میں خود پوری تعداد نہیں بتا پاؤں گا کیوں میں یہاں پنکیاں کننے نہیں عبادت کرنے آتا ہوں حالانکہ ہمیں زندگی ہو گئی ہے یہاں اور رسالت اماعب الاسلام ایک بار تشریف لے گئے ہیں یہ بیمان سوال کیا کر رہے ہیں مکہ والے کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں روش اندان کتنے ہیں یہ سوال کا کوئی تک بنتا نہیں ہے انہیں یہ سوال کی حضور پاک کی پریشانی دیکھ کر رب کریم نے حضور پاک کو ایک موجزہ تعاف فرمائی حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حریرہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کا یہ سوال ہوا نا تو فجل لیال بیت المقدس رب کریم نے میرے سامنے یوں اس کرین چلا دی کہ یہ بیت المقدس ہے وہ جو سوال پوچھتے اللہ ام باتوہم بھی میں یہاں سے گن کے انہیں بتاتا جاتا حتیٰ کہ ان کی زبانیں چھپ ہو گئے جو پوچھتے گا یا رسول اللہ سے زم بتاتے گا یہ رسالت امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے بیت اللہ کا معراج کا جس سے ایک ایک عقیدہ اور نظریہ اور پتہ نہیں حیات النبی سے لے کر ختم نبوت تک ایک ایک قائد اور نظریات یہ سب سے یہاں سے ثابت ہو اور خصوصی طوفہ معراج کا نماز ہے تو ہم معراج کے ساتھ اس نماز کے بھی قائل بنے نماز حضر پاک قوارش پر دی گئی اب توجہ رکھنا میں خلاصہ کر کے بات اینڈ کر رہا ہوں ساری عبادتوں کا حکم زمین پر ہے زکاة کا روزے کا آزان کا حج کا جہاد کا نکاح کا طلاق کے آکام غمی خوشی کی باتیں تجارت کے معاشرت کے تمام تمام معاملات یہ زمین پر اتنے ہاں کا ہی زمین پر ہے معراج کے حکم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نماز کے اتارنے کے لئے حضور کو عرش پر بلایا گیا میں وجہ ایک تو دے چکا ہوں کہ رسول اللہ کا رتبہ اور دوسرا وجہ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ عرش پر پیش ہو رہی آپ علیہ السلام اور نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت کر رتو آئینی فی السلام آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد دل کو سکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھیں ٹھنڈی کر دیں یہ محاورہ ہے جیسے کہتے ہیں یہ بیٹا اتنا اچھا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے ٹھنڈ ڈالنے کے یہ معنی نہیں ہے حضور نے برف دیو کٹورے اممہ دے کولو اببا جی آپ یہ دو برف کی چیزیں رکھ لیں یہ ٹھنڈ ڈالنے کے معنی کہ اس نے ماں باپ کی تاعت کی انتہا کر دی تو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں یعنی تم نماز پڑھو گے تمہارے عمال مجھ پہ پیش ہوں گے تو تمہارا نبی راضی رہے گا تو نماز کی اہمیت دوسرا اتنی پسند رسالت امام کو نماز کے حدیث پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں صحیح مسلم سے پڑھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر قبر میں کیا پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو اس سے سمجھ آیا کہ انبیاء وفات کے بعد نماز فرض نہیں رہتی لیکن وہ آنکھ کی ٹھنڈک دل کے سکون کے لیے نماز ادا کرتی اللہ آپ کو رب اصرات مستقیمت فرمائے دین اسلام پر رب کریم ہمیں کاربند فرمائے شریعت مطاہرہ کی اللہ پاکم پا بندی اطاع فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اللہ آپ کو رمے مستفیض فرمائے اکولو کولی حازہ و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین امام کسے کہا جاتا ہے اور امام سے کیا مراد ہے کیا خلو فیراشدین کے ساتھ امام کا لفظ لگا سکتے ہیں اگر بارہ امام ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور صحابہ اکرام کے ساتھ امام کا لفظ کیوں نہیں لگتا دیکھیں امام کسی ماہر فن کو کہتے ہیں بھئی یہ نہو کا امام ہے صرف کا امام ہے قرات کا امام ہے حفظ کا امام ہے تاریخ کا امام ہے فلسوے کا امام ہے تفسیر کا امام ہے ماہر فن جو کسی فن میں ماہر ہو آپ اس کو امام کہہ سکتے ہیں تو اس حوالے سے تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی صحابی کو بھی کہا جا سکتا ہے کوئی نہیں مسئلہ اگر وہ کسی فن کے ماہر ہے مثلاً امام التفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جا دے امام الفقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا جا دے امام الشجاع سیدن علیہ المرتضیٰ کہا دے امام صداقت حضرت ابوبکر کہا دے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہنا منع نہیں ہے دوسری بات کہ بارہ ائمہ بارہ ائمہ اصل میں تو روافظ کی یہ استلاح ہے استلاح آل سنت کی نہیں ہے بس یہ اپنی زمانے اور اپنی مدت کے وقت ایک نامی گرامی شک سے یاد رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے اہل حق ہیں اور اولاد علی ہیں آل نبی ہیں تو ہمارے لئے قابل احترام بارہ ائمہ میں حضرت علی المرتضی حضرت امام حسن امام حسین امام زین العبدین امام محمد باکر امام جعفر السادق امام موسیٰ قادم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسین اسکری اور محمد مہدی کہہ دیں تو یہ ترتیبیں ہیں اپنے زمانے کے ماہر فن کو امام کہنا کوئی ناجائز نہیں ہے رہا امام عربہ والا سوال کہ امام عاظم ابو حنیفہ جو ہم کہتے ہیں یا باقی اماموں کو امام کہتے ہیں تو وہ فقہ میں شریعت میں کسی معاملات میں ماہر ہیں تو اس وجہ سے انہیں امام کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام کوئی خاص شخصیت ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی خاص آکام نازل ہوتے ہیں یا امام عالم الغیب ہوتا ہے یا امام حلال حرام کا اختیار رکھتا ہے اس طرح کی جو نظریات کی باتیں ہیں یہ شریعت اسلامیہ سے متصادے میں اتحیات کے پس منظر اتحیات کا پس منظر تمام کی تمام سیرت کی کتابوں میں خصوصاً طبقات میں امام ابن عسید نے اس پر تفصیلی کلام کیا حضرت مولانا عامد الرحوری رحمہ اللہ بازار میں سر پر رمال ڈال کے کیوں نکلے تھے بازار تو مسلمانوں کا تھا مجھے تو یہ واقعہ نہیں سمجھا ہے کوئی ساتھی اس کی وضاعت کر دے تو میں آپ کے خدمت میں ارز کر دوں سر پر ویسے رمال سر پر کچھ نہ کچھ رکھ کے بازار جانا چاہیے ننگے سر خام خاصے بازار گھومنے والے کی تو حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا جاتے اگر وہ روایت میں راوی آ جائے صاحب کچھ فاتبی پر اکھلے صاحب کچھ فاتبی پر جو چیزیں کھولیں تو اس کو سمجھا جائے وہ ایک اور چیز ہے بسم اللہ رحمان افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآلہ 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 وسلم اللہ 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 علیہ وسلم اے اللہ جو نیک باتیں ہوئے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما ہمارے ععنی عبادات کو قبول فرما اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرے مانگی ہمیں عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہے مولا پناہ عطا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ جو دنیا سے رخص ہوتا ہوگے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا اے اللہ جتنے دوست ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کا ہاتھ اٹھانے میں جائز آجات اور خواہشات پورے فرما اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لئے لکھا ہے کہا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ میری ماں و بہنوں نے جو لکھا ہے اے اللہ دعاؤں کے لئے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ حاصدین کی حسد سے بچا ساہرین کی سہر سے بچا ناظرین کی نظر بد سے بچا فتین کی فتنے سے بچا سازشی کی سازش سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ اے اللہ ہر قسم کی سازش اعلانیہ اور خفیہ ہر قسم کی سازش سے ہمیں محفوظ فرما بلیات سے محفوظ فرما آفیات اتا فرما اے اللہ ناگہانی مصیبت سے بچا ناگہانی آفت سے بچا ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا اے اللہ تعدم عزیز تمام آزا کو سلامت با سیعت با آفیت با کرامت فرما صلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین می رحمتک یا الحمار راہمین